موسیقی بیوی تو مجھے ویسے ہی زہر لگتی ہے اور ایک منٹ اوہ یہاں کے بیٹھ جا کیا سن رہی ہے غور سے چل جا یہاں سے اب بتائیں کیا کہہ رہی تھی آپ میں کہتی تیری بیوی تو مجھے زہر لگتی ہے اوپر سے جباد افرا کو میری بہو بنانے کے چکر میں ہے کیا؟ ہاں تیرے بچے کی مبارک بات دینے گئے تھے تیرے اببا اور تیرا بھائی آفیور فیاس کے گھر اور وہاں جا کر افرا کا ہاتھ بھی مانگ لیا یہ جباد پاگل تو نہیں ہو گیا بہت کلی پاگل ہو گیا یہ یہ ساری پٹیاں نا تیری بیوی کی پڑھائی میں اسی نے جباد سے کہا ہوگا اسی لئے انہوں نے کیا ایسا ایک تو یہ افرا اللہ ماف کرے ایک نمبر کی چالاک مکار تیز اور بد زبان نڑکی بات تو صحیح آپ نے ہے ہی بڑی بترمیز ہوگا ایک بات تو بتائیں آپ نے ابو سے بات تو کی ہوتی آپ کی کوئی نہیں چلی ان کے آگے انہی کے سامنے تو نہیں چلتی میری وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کے دل میں آتا ہے کمال ہے راشد دیکھ میرا بچہ اب تونے نہ اپنی ماں کے لئے کام کرنا ہے وہ کم کریں تونے نہ سمرہ سے کہنا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہیں کہ اس رشتے کے لئے انکار کرتے ہیں ارے جب لڑکی کے ماں باپ بھی راضی نہیں ہوں گے تو کیسے ہوگا رشتہ آپ کا دماغ بڑا چلتا ہے ویسے آپ فکر ہی نہ کریں کرلوں گا میں بات زور دینا ہے خالی بات نہیں کرلیں زور بھی دینا آتا ہے مجھے سمجھ گیا ہوں ایک نشو دو دو آجائیں اس گھر میں موسیقی اسلام علیکم کیا رہے کیا موسیقی اے کیا چکر چلا رہے ہو کیا مطلب کیا مطلب مطلب یہ کہ خود تو تو زبردستی اس گھر میں آ ہی گئی ہے اب اپنی بہن کو بھی اس گھر میں لا رہی ہے قبضہ گروپ کچھ رہی ہے ایسا ہی ہے اور تُو وچولند بنی ہوئی ان کی مدد کر رہی ہے شواد افرا کو پسند کرتا ہے لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا اور نہ ہی میری ماں یہ بات پسند کرتی ہے ایک ایک کام کر ابھی اپنے باپ کو فون کریں ابھی بول اس کو اس کو بول کہ وہ اس رشتے سے انکار کر رہے ہیں ایسا نہیں کروں گی ایسا نہیں کروں گی یا جب آج سے خود بات کریں زبان سے رہتی آگا بہر تھا پڑ اور بیستی میں بردانش نہیں کروں گی ایسی کامت شکل دیکھ اپنی کیا لگ رہی ہے دیکھ دیکھ چوکر لگ رہی ہے چوکر اس کی چوکر لگ رہی ہے اشک نمک جو سخم پہ لگا تو یہ صرور ہوا موسیقی آدھی محبت آدھا فسانا ڈھونڈ لے اید اپنا ڈھکانا موسیقی کس بات کا سوگ منائے جا رہا ہے اور تو کسی بات پر اختیار نہیں ہے سوگ تو من آنے دے مجھے کیا کیا ارمان تھے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے آپ نے اور جواد نے مل کر سب کچھ مٹی میں ملا دیا ایسے کتنی وقتی اور ستائی سوچے تمہاری جس طرح میں جانتا ہوں میں سوچتا ہوں اس کے نتائج دیر پا اور دور رس ہوتے ہیں لہٰذا ختم کرو یہ سب ناٹک اور بیٹی کی شادی کی تیاری کرو اب کہنا کیا چاہتے ہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جواد افرا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی خوشی کو برباد مت کرو اس سب میں ہماری بہتری ہے موسیقی 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 موسیقی